ہم اس سمیں ہریانہ اور راجستان کی سیما پر ہیں یہ جگہ اس کو کہتے ہیں شاہ جہاں پر کہتے ہیں نیشنل ہائیوے ہے جائپور سے دلی کو کنیکٹ کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر کسان پردرشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں جو کرشی قانون آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف میں سیدھے پوچھتے ہیں ان کسانوں سے ہی کیا ان کی دکتیں ہیں کیا کہنا ہے کیا بیرود ہے کس بات کو لے کر کے سرکار جو یہ تینے کالے قانون چور دروزے سے جس طرح سے لے گئے آئے اور چوتھا قانون بجلی نیام کا قانون دوزار بیس سرکار کی منصہ سیدھی سیدھی کھیتی کو ڈوبونا کرشی جمینوں پر قبضہ کر کے پونجی پتیوں کو دینا ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ پونڈ تک کورپریٹ کے حوالے ہو چکے یہ نشطیت روپ سے ہماری جنمین کو لے کر اور بڑے بڑے پونجی پتیوں کو جمین دینا چاہتے ہیں ہماری سیدھی سی مانگ ہے سرکار سے کہ یہ تینوں کالے قانون ہمیں منجور نہیں ہے اور چوتھی ہماری سب سے مہتوپڑ مانگ ہے تین قانونوں کے علاوہ کہ ہمیں ایم ایس پی کی گارنٹی دو یہ قانون میں پرویجن کرو کہ کسان کو ایم ایس پی ملے گی جب تک یہ چار باتیں ہماری موڈ روپ سے سرکار نہیں مانگنے گی ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں یوتھ ہیں آپ لوگ ہوا ہیں آپ لوگوں نے اپنے جن پر تینیدیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کی یہ کسانوں کے حط میں نہیں ہے سارے کسان اس کے اگینسٹ ہیں یہ میں جانے بلکل بلکل کی ہے ہم نے ہمارے ایم پی صاحب سے بات کی ہے اور کون منہ کر رہا ہے ان کو آئیے ہمارے کھولے منجور ہمارے کسانوں کا ساتھ دیجئے آپ بھی ایک کسان کے بیٹے ہیں آئیے آپ کا ویروہ تھوڑی کریں گے ہم آپ بھی ایک کسان کے بیٹے ہو حالانکہ ہم نے آپ کو ووٹ دے کے جن پر تینیدی چھنا ہے تو آپ بلکل آئیے ہمارے ساتھ بات یہ نہیں ہے جو ہمارے جن پر تینیدی ہیں سانسد ہیں یا ویدائک ہیں یا سرپنچ ہیں جو بھی ہیں ان کو ابھی تک پتہ نہیں کانون ہے کیا انہوں نے صرف سانسد بہت کڑا کیا پاس پاس پھیل پھیل ان کو ابھی تک آج تک یہ پتہ نہیں کانون ہے کیا ہمارے سیکر کے سانسد ہیں پورن سنگھ شیخاوت جی نے کتنی مہتپون بات کہی اور یہ ایک طریقے سے جن پرتنیدیوں کے لیے یہ بہت ان کے سامنے بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے خود بلکل نہیں دیکھا کہ یہ کسانوں کے ہیت میں ہے نہیں ہے اور انہوں نے اس پر سگنیچر کر دیا یا اس کو پاس کرانے میں مدد کر دی اور بھی کسان لوگ آ رہے ہیں اور ملہ پانسو ٹیکٹر کے ساتھ کسان یہاں آ رہے ہیں پھر یہ بیرکٹ یہاں سے کی کسان روڈ جھام کر رہے ہیں راستہ روگ رہے ہیں اب یہ راستہ کس نے رکھا ہے یہ کسانوں نے نہیں رکھا ہے یہ گورنمنٹ موجودی سرکار خود یہ راستہ اس نے روک کے رکھا ہے ہم آدمی آئے پہلے بیرکیٹ لگا جی ہم تو نکل رہے تھے ہیں میں جانے جاتے ہیں ہم تو دلی جانے آپ یہاں رکی ہی نہیں رہتے ہیں آپ دلی جا رہے تھے ہیں ہم تو دلی جارے لیکن سرکار جو بی جے پی کی سرکار کٹر سرکار نے راستہ روکا ہے ہم نے تھوڑے ہم تو دلی جا رہے ہیں ابھی کھول دو ہم تو دلی چلے جائیں گے ہم تو جا رہے ہیں جو راستہ بڑے بات ہے نا راستہ ہم نے بلکو نہیں روکا ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے جنتر منتر اور سنسد سنسد دیش کا سروچ ایک ستان ہے لوگتر جگہ وہ اسطمب ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھولے ہماری بات سنے اس میں نیا ادیویس ادیویس آئے کہ یہ کانون رد کے جارت لیکن ہمیں یہاں روک دیا گیا بند کمروں میں بیٹ کر کے کارپوریٹ گرانوں کے لیے دنیا کی پونجی پتی کمپنیوں کے لیے کانون جو بند کمروں میں بڑایا ہے یہ دیش ستر پیشتی کسانوں کا ہے کسان کسی بھی سنگتن سے رائے نہیں لی گئی یہ کانون بناتے سمیں اس لیے لہذا اب بھی سمیں رہتے ہم بھر سرکار کو سچیت کرنا چاہتے ہیں چیتاؤں نہیں دینا چاہتے ہیں کہ سمیں رہتے ہوئے وہ اپنا تینوں کالا کانون واپس لے اتنے بھی جن پرتینی دیا ان کو گھیرنے ان کے آواز سرکاری آواز کو کچھ دنوں بعد ان کو گھیر کر کے ان کو مضبور کریں کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچائے اور وہ جو بینہ دیکھے ہاتھ کھڑا کر کے وہ جو بلپاس کرتے تو وہ سوچیں گے اور سائد ہے کہ وہ اس بات پر نیچار کریں تمام اس دیش کا جو بھی کسی دھرم کسی جاتی کسی سنگتن گاؤں کسان آج ایک ہے اور دیش کی سرکار کو کندر کی سرکار کو جھکنا پڑے گا جو کہ آج یعنی کل ہمارا حق یہاں اور کندر سرکار کی جو یہ منصہ ہے کہ اس دیش کے گاؤں کھیتی اور کسانی کو وہ پنجی پتیوں کے ہاتھ میں چھلانا چاہتی ہے یہ اس منصہ میں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس دیش کا کسان اندولن ایک جھوٹ ہے پہلی بار دیش کے پانسو کسان سنگتن ایک چھتری کے نیچے آئے ہیں اور گرامین ارثوے بستہ کی مان سممان کی اس لڑائی کو ہم لوگ جیت کر کے رہیں گے اڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور جو سب سے مہتفون بات یہ ہے ان کے اندر یہ سب سے بڑی آشنکہ جو اس کسان کانون ہے اس کو لے کر کے ہے کہ اس سے ان کی زمینے پونجی پتیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گے سمیر آت مجمش بی بی سی راجستان حریانہ بورڈر